السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة آل امران آیت نمبر چورتالیس ہاؤذ باللہ السمع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ذالک من انباء الغیب نوحیه علیک یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِيمُونَ اور آپ ان کے پاس بھی نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اللہ تعالی نے مریم کا زکریہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کیا ہوتا ہے غیب کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کو انسان اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے آنکھوں سے کانوں سے انسان کی جو حص ہوتی ہے دماغ سے دل سے کسی بھی طرح جو اس کو معسوس نہ ہو اس کو غیب کہا جاتا ہے تو یہ غیب کی خبریں ہیں اللہ تعالی نے ان کو آپ کی طرف وحی کیا ہے یہاں سے دو باتیں سمجھائیں ایک بات یہ ہے کہ جس کو غیب کہا گیا ہے وہ یہ قرآن ہی ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے پہلی امتوں کے واقعات یا بعد میں آنے والی چیزیں یہ سب کی سب غیب تھی جو اللہ تعالی نے وحی کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے اگر آپ کے پاس علمِ غیب کا جس طرح بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمِ غیب ہے اور وہ اس دعویٰ کے اوپر افسوس یہ ہے کہ سوائے جذبات کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک ہوتا ہے کوئی قرآن سے دلیل حدیث سے دلیل کچھ بھی نہیں سوائے جذبات کے کہ جی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ٹکراتے ہیں قرآن کی عقائد کے ساتھ اور سریعہ حدیث کے ساتھ اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو یہ چیزیں آپ کو دوبارہ بتلانے کی حاجت کیا تھی اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کی خبروں میں سے ہے ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ دُوسرا مَسْتَى آپ ان کے پاس نہیں تھے اچھا لوگ کہتے ہیں ہاظر و ناظر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے اگر ہر جگہ موجود تھے تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا کیا مطبع ہے آپ ان کے پاس نہیں تھے اس کا مطبع ہے کہ آپ حاظر و ناظر نہیں ہر جگہ پر یہ باطل نظریہ ہے اگر حاظر و ناظر تھے تو آپ نے مکہ سے مدینہ ہی جرت کیوں کی آپ تو حاظر و ناظر تھے ہر جگہ پر تھے تو یہ ایسے خامخواہ کی باطیں ہیں جن کو تھوڑی سی اکل رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہونے والے نہیں ہیں جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا جس طرح کے پیچھلے درس میں ہم نے بتلایا کہ مریم کی کفالت کا معاملہ ان کے نزیق اہم اس لیے تھا کہ مریم ان کے امام کی بیٹی تھی ان میں سے ہر کوئی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ امام کی بیٹی کی کفالت اس کو مل جائے جب اس پر فیصلہ نہ ہوا تو پھر اس پر ٹھہرے سب کے سب کہ اپنے اپنے کلم پھینکو کلم پھینکنا ان کا کوئی خاص طریقہ تھا صحیح حدیث سے تو ہمیں یہ چیز نہیں ملی لیکن مفسرین کے تفسیری اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کلم سب نے پھینکے چلتے ہوئے پانی کے اندر سب کا کلم نیچے ڈوب گیا اور زکریہ کا جو کلم تھا وہ اوپر تیرتا رہا اور بعض کہتے ہیں کہ کلم پانی کی مخالف سمت کی طرف چڑھا پانی کی مخالف سمت کی طرف یہ مفسرین کے اقوال ہیں بنی اسرائیلی روایات ان کی بنیاد ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت نہیں بتلائی یہ اللہ کے قرآن میں اس کی کیفیت کا ذکر نہیں کیا گیا لہذا جس کو اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا اس کو جاننے میں ہمارے لئے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اگر کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول ضرور بتاتے تو بس انہوں نے کلمیں پھینکی پھر بالاخر وہ کلم زکریہ کے نام پہ نکلی اللہ تعالی فرماتا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ اور آپ ان کے پاس بھی نہیں تھے جب وہ جگڑ رہے تھے یہ جگڑا کس بات کا تھا یہی مریم کی کفالت کا جگڑا تھا کہ یہ کون کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے تو اس آیت مبارکہ میں عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے ذاتی اور عطائی کی تقسیم جی ذاتی طور پر تھا جی عطائی طور پر تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد کو سمجھنے کی اور ان کے تقاظوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے